موسیقی 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 نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں رب کا تیرا رب کہ تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کی اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی نسبت اسی بندے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا نامان میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں میں پھر بھی تیرا رب ہوں تو پتہ نہیں مجھے اپنا سمجھتا یا نہیں سمجھتا لیکن میں تو تیرا ہی ہوں اور نہ صرف تیرا ہوں بلکہ تیرا رب کریم ہو تیرے پہ کرم کرنے والا آج جتنی بھی تو نعمتوں میں لپٹا ہوئے نا سر سے لے کے پاؤں تک وہ سب اللہ کا کرم ہے تیروں پر کیونکہ وہ رب کریم ہے تو کھانا کھا سکتا ہے تو زمین پر چل پھر سکتا ہے تیری فیملی ہے تو سانس لیتا ہے تو بیماری سے بچہ ہوا ہے تیرے پاس ہزاروں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ہیں تو یہ کہاں سے آسمان سے خود ہی ٹپک پڑی ہیں یا اللہ نے تجھے دی ہیں تجھے اگر عقل سمجھ دی ہے تجھے آنکھیں ناک کان مو سب کچھ عطا فرمایا ہے بغیر ٹیکس کیس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگا ہوا تو تیرا رب تو تجھے عطا کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تو ہی ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتا یعنی اس آیت میں بڑا دکھ ہے کہ کیا آخر وہ چیز ہے چلے ہمیں پتا تو چلے وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آ رہی ہے وہ پتا تو چلے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بری ہوئی ہے تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دی رہی تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دی رہی جو ساری خیر کا مالک ہے تیری زندگی میں جو بھی خیر آ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے آخر وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے نہیں جڑنے دے رہی کون سا ایسا گناہ بیچ میں آگیا ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے کون سا ایسا شخص ایسا آگیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تُو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے وہ کیا چیز ہے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے وہ کتنی خاص چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے وہ مال ہے وہ دولت ہے وہ تیری اولاد ہے وہ بیوی بچہ ہے وہ کیا ہے وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تُو اتنا زیادہ اس میں ملابس ہو چکا کہ تُو اتنے رب کے پاس نہیں آرہا بتا تو سی اللہ تعالیٰ التجا کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ بتا وہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہم قرآن مجید میں ایسے سوال آتے ہیں یہ ریٹوریکل کوئیسنز ہوتے ہیں جو انسان کو یہاں پہ رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کی اور فر 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 کر کے آپ نے ختم کر دی ایسا نہیں ہے قرآن بار بار آپ کو رکتی ہے رک جاؤ رکو اس سوال کا جواب ڈھونڈو کیا جواب ہے اس کا